وزر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا افغانستان کے ساتھ براہ راست باتشیت کا بیان وفاق پر حملہ ہے وزر ادفاق خاج عاصف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا یہ بیان ریاست کے اوپر براہ راست حملہ ہے علی امین کا بیان زہر قاتل ہے میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے وجہ سے تمہیں پروانی ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود ہمانی سان سے بات کروں گا میں بحثیت ہے صوبہ بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بحثیت ہے صوبہ وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پر فرض ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہاں میں نے تمہاری قبر پر نہیں جانا کہ میں اس پر کمروائز جاتھ لوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصب میں کھڑا کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنکو علی امین گنڈاپور کا افغانستان سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کہا اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو میرے صوبے میں خون بہ رہا ہے افغانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو دو دن بعد منظریں آم پر آنے کے بعد پشاور بار کانسل سے کتاب میں کہا سپریٹینڈر جیل کو بتا چکے ہیں کہ اگر کسی گرفتار شخص کو کسی اور کے حوالے کیا تو انہیں جواب دینا ہوگا اگر پولس والوں کا سورپوئر وہاں سے اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو ان کا سورپوئر یہاں سے بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے ہم بھی سورپوئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہ نہ کسی کے نوکر ہیں نہ غلام آپ کو جواب دینا ہوگا اگر آپ کے کام شروع کر رہے ہیں کہ میں پنجاب سند بلوچستان اسلامباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو پروڈکشن آرڈر پر پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی کی قومی اسمبلی اسلاس میں شرکت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر گرفتار عراقین کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملقات بیریسٹر گوہر عمر ایوب حامد رزا وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر داخلہ کی بھی شرکت آپوزیشن راہنماوں کا احتجاج کہا دہشتگردوں کی طرح گھسیت کر لے جائے گیا ایوان میں خطاب کرتے ہوئے عصد قیسر کا تمام سیاسی مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کہا یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ان کی غلط وہمی ہے کہ اس سے کوئی ڈر جائے گا اپنے دور میں قواعد پر ایوان چلایا شہباز شریف خاجہ اصف ساد رفیق سمیت ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پی ٹی آئی کی گرفتار ارکین قوم اسمبلی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موطل چیفزہ سامر فاروق نے پروزیکیوٹر سے کہا جسمانی ریمانڈ کا یہ آرڈر برقرار تو نہیں رہ سکتا لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا آپ اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے پروزیکیوٹر جارنرل کو کہا نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ موطل کرنے سے برا تاثر جائے گا جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ کیا برا تاثر جائے گا وہ واضح ایبزویشن دے چکے ہیں مزید سمات کل تک ملتوی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخانست مصرد عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخانست مصرد کی عدالت نے ریفرنس کے آخری گواہ تفتیش افسر پر جرح کے لیے کل کی تاریخ مقرر کر دی ججو کی ریٹائرمنٹ کے عمر میں اضافے سے مطالق آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہے سینٹ میں اکثریت صرف تین ووٹو کی دوری پر دنیوز کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی ریپورٹ میں انکشاف ذرائع کے مطابق مطوبہ تعداد پوری ہوتے ہی آئینی ترمیم پیش کر کے پارلیمنٹ سے منظور کرا لی جائے گی حکومت سپریم کورٹ کے ججوز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 برس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ ہائی کورٹ کے ججوز کے معاملے میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 65 سال کی جائے گی کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے حکومت پوزیشن واضح کرے 16 ستمبر تک وضاحت پیش کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس گل حسن اورنگزیب نیر مارکس دیئے بانی پی ٹی آئی ایک سیویلین ہے ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے وزراء کی طرف سے بھی ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں پھر کیا ہوگا فیڈریشن کی طرف سے واضح موقف آنا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے علی امین گرنپور کی صحافیوں سے مطالق گفتگو کو نامناسب قرار دے دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ علی امین گرنپور کو صحافیوں سے مطالق ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی علی امین گرنپور جوشے خطابت میں بہت زیادہ بول گئے ہیں وہ علی امین گرنپور کی صحافیوں سے مطالق گفتگو کی تائد نہیں کرتے صحافی جس پریشر میں کام کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں سی ایم ایک صوبے کا کے پی آؤ سے نکلتے ہیں تو کیا ان کے سی ایس او نہیں تھے سپیشل برانچ نہیں تھی پولیس نہیں تھی ایسے نکل گاڑی ڈرائفر کرتے ہوئے بہت بھی اگر وہ اندھیر نگری ہو تو کیا ان کا ڈرائفر بھی نہیں تھا سب کو جو ہے چکمہ دے کے اور اکیلے گاڑی ڈرائفر کے چلے گا اور پھر موبائل بھی بنتا یہ ایک مطلب ہے کہ ایک فلمی سیند ہو سکتے اور ایک ڈرائفر میں بازی تو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی وزرعالہ گنڈاپور سب کو چکمہ دے کر خود گاڑی چلا کر نکلے ان کی کہانی فلمی ہو سکتی ہے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے وزرعالہ گنڈاپور کے آٹھ گھنٹے تک پارٹی سے کوئی رابطہ نہ ہونے کو ڈرامے بازی خرار دے دیا جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جب کوئی وزرعالہ کہیں نکلتا ہے تو اس کی سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے پی ٹی آئی صوبے میں امن و مان قائم کرنے میں ناکام ہو گئی وزرعالہ کے اپنے علاقے میں پولیس سیکیورٹی اہلکاروں پولیو ورکرز پر فائرنگ ہوتی ہے مگر وزرعالہ نے نہ کابینہ کا اجلاس پلایا نہ اسمبلی میں بات کی وزرعالہ خیبر پکتنکوہ سے بڑھ کے مارتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ حکومت میں ہے مسائل حل نہیں ہوں گے این پی کے صوبائی صدرمیہ افتخار حسین کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید کہا دہشتگردی نے صوبے میں نئی شکل اختیار کر لی ہے پی ٹی آئی کبھی امن نہیں چاہتی اب تو صوبے کی پولیس بھی دھرنے اور احتجاج پر آ گئی ہے امن و امان خراب کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ملک کے دشمن ہیں فیصل باوٹا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کی غیر مشروط معافی منظور کرتے ہوئے میڈیا چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کر دی ٹی وی چینلز نے معافی نامہ نشر کرنے کی یقین دھیانی کرا دی پی بی اے کی جانب سے یقین دھیانی کروائی گئی کہ ٹی وی چینلز خود احتسابی کا عمل بھی بہتر بنائیں گے وکیل فیصل صدیقی نے کہا پریس کانفرنس بھی کی گئی توہین آمیز باتیں بھی دوبارہ نشر نہیں ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ نے الیکٹرونک میڈیا چینلز کو جاری کردہ توہین عدالت کے شوک آز نوٹسز واپس لے لیے عدالت اس کیس میں فیصل باوٹا اور مصطفیٰ کمال کی معافی پہلے ہی قبول کر چکی ہے قومی اسمبلی جلاس میں وفاقی وزیر عویس لگاری نے بتایا کہ انہیں کرونا کی شدید علامات ہیں سپیکر نے کہا کہ آپ جائیں ٹیسٹ کرائیں وفاقی وزیر بولے آوازیں آ رہی ہیں کہ جاتے ہوئے عمر عیوب کو جب ہی ڈالتے جائیں سپیکر کے کہنے پر عویس لگاری نے عوان سے جاتے ہوئے آپوزیشن لیجر کی طرف مزاق میں ہاتھ بڑھایا تو عمر عیوب نے باہیں پھیلا دی جس پر عوان میں کہکہے لگ گئے مزرعظم شہباز شریف سے ارکانی قومی اسمبلی کی ملاقات ارکانی قومی اسمبلی نے اپنے حلقوں میں جاری منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا ارکانی قومی اسمبلی کا ملک میں حال یا معاشر استحکام پر وزرعظم کو خراج تحسین پیش ملکی ترقی عوامی فلح کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں مکمل تعاون کا عیادہ کیا فیصل آباد میں چیمپینز وان ڈے کپ کے پہلے میچ میں پینثرز کا مارک اورس کے خلاف توس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ پینثرز کی قیادت چھاداب کان اور مارک اورس کے کپتان محمد رزوان ہے ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں ایف بی آر 32 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام رامہ مالی سال کی پہلی سمائی کا ٹیکس حدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ خمیازہ ٹیکس دینے والوں کو منی بجٹ کی شکل میں بھگت نہ ہوگا ایف بی آر نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں دی نیوز کے نمائندے محتاب حیدر کی ریپورٹ کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بھی سخت اقدامات کی تجویز ہے ٹیکس نہ دہندگان کے اکاؤنٹ منجمند ہو کے کو گاڑیاں اور جائداد نہیں خرید سکیں گے اقدامات کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی نان فائلرز کو تین درجوں میں تقسیم کرنے کی تجویز نامکمل یا غلط ریٹن فائل کرنے پر دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ٹیکس چوروں کی بجلی اور گیس کی سہولتیں منخطہ کر دی جائیں وفاقی وزیر برائیت اونائی ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ گیس کی ملکی پیداوار مسلسل کم ہو رہی ہے اضافی کنیکشن دیئے تو جن گھروں میں گیس آ رہی ہے وہ بھی نہیں آئے گی قومی اسمبلی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ گیس کی کمی کا مسئلہ درامدی ایلین جی کو دے کر حل کیا جا سکتا ہے ایلین جی وافر مقدار میں دستیاب ہیں کہ مگر وہ جس بھاو پر آ رہی ہے اس پر کوئی خریدنے کو تیار نہیں وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے کہ چین سمیت ایسی ایو کے رکن ممالک کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین محول فراہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں شہنگائے تاون تنظیم کی وزارتی کانسل کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا پاکستان تیزی سے اُبھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے چین کے نائب وزیر تجارت نے کہا شہنگائے تاون تنظیم تجارت اور عوابط کے لیے اہم فورم ہے ہمیں ڈیجیٹل معیشت کی جانب بڑھنا ہے چین جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر عمل پیرا ہے ٹھٹھا کی ذرکش کالونی میں دروازہ بجانے پر خاتون پولیو ورکر سے مکین کی بتمیزی لیڈی پولیو ورکر کو بلا بڑا بھلا کہا پولیو کے کترے پلانے نہیں دیے ڈیپٹی کمیشنر کا واقعہ کا نوٹس کا روائی کی ہدایت دوسرے جانب لاہور کے داتا گنج بکش ٹاؤن میں بھی پولیو ٹیم پر تشدد ویڈیو سامنے آگئی پولیو ورکرز کو خاتون نے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے اس مطابق خاتون پولیو ورکرز کی جانب سے ویکسین پلانے کے اسٹار پر جھگڑا ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعہ کا نوٹس ڈیپورٹ طلب کر لی کہا پولیو ورکرز بچوں کو مازوری سے بچانے کا قومی فریضہ انجام دے رہی ہیں برنو میں ڈومیل مہاجر کیمپ کے قریب فائرنگ پولیس اہلکار جانبھا پولیس اہلکار ازداد پولیو مہم کے سیکیورٹی پر معمور تھا قتل کے خلاف پولیس اہلکاروں کے احتجاج سڑک بلوک کر دی سنہائی کورٹ میں سوشل میڈیا کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سامات پی ٹی اے کے ایک وکیل کی ایک سوشل میڈیا پلیٹفارم کی بندش سے مطالق نوٹفیکیشن واپس لینے کی تصدیق دوسرا لائل عدالت نے کہا کہ کیا پی ٹی اے نے ہر درخواست کے لیے الگ وکیل رکھا ہے یہ تو غلط ہے ایک وکیل کو آگاہی دی گئی دوسرے کو نہیں پولیس اہلکار نے گولی مار دی پولیس کے مطابق ملزم توہین مذہب کے الزام میں حوالات میں بند تھا ملزم کو حوالات میں حلاق کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کری ہے ناروال کے گورمنٹ گرلز الیمنٹری سکول کی عمارت کے اطراف اور رہداریوں سے بارش کا پانی کئی ماہ بعد بھی نہ نکالا جا سکا طالبات گندے پانی سے گزر کر سکول جانے پر مجبور دادو میں تنڈو رہیم کی پرائمری سکول میں بجلی کی ادم فراہمی پر طلبہ کا حتجاج سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالیہ بارش اور سلاف سے سکول کی عمارت بری طرح متاثر ہے رحیم یار خان کے حلقہ ان نے 171 پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری پولنگ سٹیشن کے اندر اور بیلٹ پیپر پر مہر لگانی کی ویڈیو وائرل ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ ویڈیو کس پولنگ سٹیشن کی ہے شنافت کی جا رہی ہے پی بوس پارٹی کے مغدوم تاہر رشید الدین پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ اور چار آزاد امیدوار مد مقابل یہ نشست پی ٹی آئی کے امینے ممتاز مصطفیٰ کی انتقال پر خالی ہوئی ہے سٹیٹ بینک کی مانٹری پولیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سٹیٹ بینک کا موجودہ پولیسی ریٹ 19.50 فیصد ہے مانٹری پولیسی کمیٹی گزشتہ دو جلاسوں میں شرح سود ڈھائی فیصد کم کر چکی ہے بزنس کمیٹری شرح میں مزید کمی کی توقع کر رہی ہے بارڈر ہیلتھ سرویسز کی غفلت سے منکی باکس سے متاسرہ مسافر اسلامباد سے پشاور پہنچ گیا حکام کے مطابق ڈیپورٹ ہونے کے ڈر سے خلیج ملک سے آنے والا منکی باکس سے متاسرہ شخص 7 ستمبر کو اسلامباد ائرپورٹ پہنچا تھا متاسرہ شخص نے پشاور میں ہوتل میں قیام کیا اور سکن سپیشلسٹ سے رابطہ کیا اس کا خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں منکی باکس کا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا ٹیکنیکل ورکنگ گروپ براہ منکی باکس کا کہنہ ہے کہ پشاور کے علاوہ دیگر تمام پوائنٹ آف انٹری ائرپورٹس پر سرویلنس انتہائی ناصرہ ملتان بورڈ پری انجنرینگ گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کے لیے عالی تعلیم حاصل کرنا خواب بن گیا کرائے کے مکان میں شار بہنوں اور والدین کے ساتھ رہنے والی جویریہ حسین کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سکولرشپ کی اپیر کراج سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کل سے 17 ستمبر تک موٹوسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی نوٹفیکشن جاری پابندی کا اطلاق ہیدر آباد لارکانہ سکھر پر بھی ہوگا مہتمند آقلہ سندھ کے مطابق پابندی آئی جی سندھ کی درخواست پر آئیت کی گئی میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے 69 یوم شہادت پر گجرات میں شہید کے مزار پر تقریب پاک فوج کے دستے کی سلامی پھول چڑھائے فاتح خانی کی چیرمن جوائن چیٹس و سٹاف کمیٹی سیروسز چیٹس اور مسلح فوج کا خراج عقیدت صدر آسیف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ میجر عزیز بھٹی کی لازوال قربانی روشن میں سال ہے تجدید احد کرتے ہیں کہ ہم بھی وطن کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا میجر عزیز بھٹی شہید کا جذبہ قابل تقلید ہے پاکستانی قوم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا وطن کی حفاظت کے لیے قیمتی جانے نشاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں سعودی عرب میں سعودی ولی احد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور چینی پریمئر کی اس ابراہی میں سعودی چین جوائنٹ کمیٹی کا چوتھا اجلاس بزرشتہ روز چینی پریمئر اور ولی احد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا سعودی عرب اور چین کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات دوانائی سرمایہ کاری اور دیگر امور پر گفتگ ہوئی چینی پریمئر سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امراض بھی جائیں گے آسٹریلیا میں سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی کا منصوبہ آسٹریل بی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات سے قبل کم عمر نوجوانوں اور بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا اطلاع کیا جائے گا دوہزار چوبیس کے آخرے تک پارلیمان میں ایک ایسے قانون کا مساعدہ پیش کریں گے کم عمر کے افراد کے سوشل میڈیا اور دوسرے ڈیجیٹل پیٹکارمز کے استعمال پر پابندی آئیت کی جائے گی سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے اطلاع کی حد عمر چودہ سے سولہ برس رکھی جا سکتی ہے امریکی خاتون کو دل کا رشتہ ایپ پر اپنا آئیڈیل مل گیا سارا ہائی میں امریکہ میں منقضہ اسنا کے ایونٹ پر آئیں تو دو دن کی اندر اندر ان کا پشاور کے زین العبدین سے میچ مل گیا دل کا رشتہ ایپ کے امریکہ میں لانچ کے بعد اس میں سات ہزار رشتوں کا اضافہ ہو چکا ہے